آج کی ویڈیو میں ہم صرف قرآن میں سے بات کریں گے قرآن کا فیصلہ ہوگا اور مرضی آپ کی ہوگی کہ آپ قرآن کے فیصلے کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں جی ہاں آج کا محبت بھرا پیغام ہے ملانا عبد المنان راسک فاسک چونکہ انہوں نے کرسیمس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ کرسیمس ملانا نہیں چاہیے کسی کو ہیپی کرسیمس کہنا نہیں چاہیے تو انہوں نے یہ پھول پیش کیے ہیں دنیا کو انہوں نے یہ پھول نچھاور کیے ہیں اپنی کسٹگوں میں دنیا کے لیے تو ہم ان کے ان پھولوں کا جواب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑے عدد کے ساتھ ان کے ان پھولوں کا جواب گلدستے کے ساتھ دینا چاہتی ہیں اور گلدستے کے ساتھ وہ سارے پھول وہ سارے سچے موتی وہ ساری کھری اور سچی باتیں ہم قرآن شریف میں سے کریں گے جی ہاں کرسیمس کے حوالے سے کہ آیا کرسیمس منانا چاہیے کہ نہیں کیا اللہ نے محمد نے قرآن نے کرسیمس کو منایا یا نہیں یا مسیح نے کرسیمس کی عظمت اور اس کے مبارک ہونے کا ذکر کیا یا نہیں قرآن میں یہ آج ہم خوبصورت باتیں پیار و محبت والی باتیں کریں گے ویسے تو میں اسلام پہ اس وقت ویڈیو نہیں بنانا چاہتا تھا میرا سارا فوکس غالب کمال اور حارس سلطان کو ایکسپوز کرنا تھا لیکن جب مجھے ملانا عبدالمنان راسق صاحب کی ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا تو پھر میرا دل چاہا کہ ان کے پھولوں کے جواب میں انہیں گردستہ ضرور پیش کرنا چاہیے لیکن میں آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز مہینے دو مہینے کی میں اسلام پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اتنے محبت بھرے انداز میں ملانا عبدالمنان راسق صاحب نے کرسمس پہ جو بات کی ہے اس کا جواب ضرور دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں بتاتا چاہوں کہ ملانا عبدالمنان راسق اہل حدیث ہیں اہل حدیث کی کچھ خوبیاں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے اہل حدیث کے حوالے سے اہل حدیث کو پاکستان میں سنی مسلم بردت سمجھتی ہیں کیوں؟ کیونکہ اہل حدیث جو ہے عید ملاد النبی نہیں مناتے اور وہ کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ وہ حضرت محمد کو مردہ سمجھتے ہیں ان کو شفاعت کا وسیلہ نہیں مانتے اور حضرت محمد کے خاندان کو بھی جہنمی سمجھتے ہیں تو اگر حضرت محمد کوئی اہل حدیث مردہ مانتے ہیں اور ان کی سالگرہ نہیں مناتے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ مردہ کی سالگرہ نہیں ہوتی مردہ کی عید ملاد نہیں منانی چاہیے لیکن ہاں اگر زندہ کی بات آئے تو زندہ یعنی خداوند یسو مسیح ان کی عید اور دید ان کا ظہور ان کی آمد اس کی سیلبریشن ضرور ہونی چاہیے اس دلیل کی روشنی میں تو کرسمس کیا ہے کرسمس خداوند یسو مسیح کے ظہور اور آمد کی عید ہے اب ٹاپک کے میں آپ کو ٹلنٹی ٹو پوائنٹس پیش کروں گا قرآن میں سے ریفرنسز کے ساتھ لیکن یہ کمپیریزن کے ساتھ ہوں گے کرسمس اور عید ملاد النبی راون یسو مسیح اور حضرت محمد ان کے اس دنیا میں آنے کے کمپیریزن کے ساتھ بہت ضروری ہے تب ہی آپ کے دل میں حق اور سچ کی بات اتر سکے کی اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بھی ڈیویٹ ہے کوئی بھی ٹاپک ہے کوئی بھی سبجکٹ ہے اس کا جب تک آپ کمپیریزن نہیں کرتے تب تک آپ اسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے تو آئیے کرسمس اور عید ملاد النبی کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں قرآن کی سچائی کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور صرف قرآن فیصلہ کرے گا تو میرا پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ قرآن نائنٹین نائنٹین کے مطابق آپ کے لئے کرسمس کا پیغام یہ ہے جو قرآن آپ تک پہنچا رہی ہے قرآن شریف آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ خداون جسوسی کی ذات پاک راستباز بے گناہ اور لا خطا ہے یعنی ولتی سے پاک انام ہے توفہ ہے کرسمس آپ کے لئے اور اس میں فرشتوں کی شمولیت ہے کرسمس کی خوشخبری کے ساتھ تو میرے مسلمان بھین بھائیو آپ قرآن کے فیصلے کو آج مان لو اور کرسمس کی خوشی انام توفے کے طور پر اسے قبول کر لو یہ الہی توفہ ہے آپ کے لئے جبکہ دوسری طرف عید ملاد النبی کے حوالے سے اہل حدیث عید ملاد النبی کیوں نہیں مناتے کیونکہ قرآن میں قرآن 48 2 جب ہم تقابلی جائزہ لیتے ہیں کرسمس کے ساتھ مسیح کی ذات لا خطا پاک بے گناہ لیکن حضرت محمد کے بارے میں بیان ہے کہ ان کے گناہ گناہ جاریہ کے طور پر بیان ہوتی ہیں یعنی ماضی حال مستقبل کے گناہ مسلسل گناہ اس لئے عید ملاد النبی کی اہمیت قرآن میں نہیں ہے ربوسرا پائنٹ قرآن 345 مسیح کی ذات پیدائش سے پہلے مسیح کی ذات کیا ہے کہ وہ قیلما ہے قرآن 345 کے مطابق جبکہ حضرت محمد اپنی پیدائش سے پہلے قرآن چپہ 53 ویس 45 اور 46 کے مطابق وہ ایک سپان ہے اور وہ بھی نامعلوم باپ کے کیونکہ ان کے باپ کا ذکر قرآن میں نہیں ہے انہیں نہائیت عدب اور اعترام کے ساتھ قرآن کی روشنی میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں میرا پوائنٹ نمبر 3 لے ہے کہ قرآن 345 میں پیدائش سے پہلے مسیح کی ذات آسمان سے ہے مسیح کی ذات آسمان سے آ رہی ہے وہ قلما آسمان سے آ رہا ہے جبکہ دوسری طرف قرآن 2312 کے مطابق حضرت محمد کی ذات مٹی سے مٹی کا پتلا غلطی کا پتلا میرا پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ مسیح کی ذات قرآن 359 کے مطابق آدم کی مشابہت آدم کی مثال لیکن کون سے آدم کی مثال وہ آدم جو جنتی آدم تھا جو گناہ سے پہلے کی فطرت پر تھا مسیح نے اس آدم کی صورت پر اس مشابہت پر مثال بن کر اس دنیا میں وہ آ رہی ہیں جبکہ دوسری طرف قرآن 482 کے مطابق حضرت محمد کی مثال آدم کے ساتھ حضرت محمد کی آدم کے ساتھ مشابہت وہ آدم کی ہے جو آدم گناہ میں گر چکا ہے اسی لئے حضرت محمد کے ماضی حال اور مستقبل کے گناہوں کا ذکر قرآن 482 میں ہو رہا ہے جس کو میں لائسنس ٹو سن بھی کہتا ہوں ہم میرا اگلا پوائنٹ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن 342 فرشتگان کرسمس کی سیلیبریشن کر رہی ہے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کے لئے قرآن تاریخی میں ہے کوئی ریفرنس نہیں عید ملاد النبی کا میرا اگلا پوائنٹ آپ کے لئے لئے ہے کہ قرآن 342 مسیح کی ماں مریم کی عظمت حشمت بزرگی بیان کرتا ہے پاک دامن ہونا بیان کرتا ہے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کی ماں کا ذکر قرآن میں نہیں عزت نہیں اور اہل حدیث تو اس حد تک جاتی ہیں کہ ان کو جہنمی قرار دیتی ہیں پھر میرا اگلا پوائنٹ یہ ہے قرآن 345 کے مطابق ہم کلمہ اور کلمہ کا متقلم اللہ ایک وحدت میں ایک توہید میں آسمان پر ہیں جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کے لئے تاریخی ہے گمراہی ہے خاموشی ہے ناموشی ہے میرا اگلا پوائنٹ قرآن 1933 مسیح کا خود کا بیان کرسمس پر مبارک دن ہے بہلا خاص اہم دن ہے مبارک دن ہے بلیسڈ دن ہے سلامتی کا دن ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں مسیح کا خود کرسمس کے بارے میں بیان قرآن میں موجود ہے جبکہ دوسری طرف تاریخی حضرت محمد کے لئے کوئی اہمیت نہیں یہ ملاد النبی کی پھر قرآن 345 کے مطابق میرا اگلا پوائنٹ قلمہ جو الباطن ہے وہ قرآن 345 کے مطابق اب از ظاہر ہو رہا ہے اور یہ دونے خوبیاں خوبیاں الہی خوبیاں ہیں الباطن از ظاہر ہو رہا ہے اس قلمے کی آپ عظمت دیکھیں اس کا الہی ظہور دیکھیں دوسری طرف حضرت محمد کے لئے عد ملاد النبی کے لئے تاریخی ہے اور قرآن نامعلوم ہے میرا اگلا پوائنٹ آپ کے لئے یہ ہے کہ قرآن 66 12 کے مطابق اللہ کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں مرد بن کر اللہ کی روح انسان بن کر مرد بن کر کرسمس کی خوشخبری کو حضرت مریم کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی کرسمس کا ذکر ہمیں قرآن میں اللہ کی سیلیبریشن کے ساتھ ملتا ہے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کی عید ملاد النبی کا کوئی ذکر نہیں اور کوئی فرشتہ اور کوئی اللہ نہیں موجود پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن 346 میں حضرت مسیح پنگورے میں سے بول رہے ہیں وہ قلمہ جو قدرت موجزات کا مالک و خالق ہے وہ قلمہ نور قلمہ حقیقی قلمہ قدرت کل قلمہ شخصی وہ قلمہ جو موسیٰ سے جلتی جھاری میں کلام کر کے اس کو قلیم اللہ بناتا ہے وہی قلمہ آج آپ کے درمیان کرسمس کے موقع پر ہے اس قلمہ کی قدرت کو کرسمس مبارک کہہ کر قبول کر لیں جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کے لیے پہلا قلام پہلی وہی قرآن 96 جس میں حضرت محمد فیل ہو گئے زیو نمبر اور آج تک وہ نہیں پڑھ سکے قرآن کی جو پہلی بات حضرت محمد کے پاس آئی حضرت محمد اس میں ہی فیل ہو گئے کہا گیا پڑھ اور وہ آج تک پڑھنے کے قابل نہیں پھر میرا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے قرآن 349 مسیح کی ذات بن اسرائیل کے لیے نشان بن کر وہ قلمہ جو وحی کا سرچشوہ اب خود مجسم وحی وہ قلمہ جو رسولوں کو وحی دینے والا اب خود رسول کے طور پر اس کا ظہور اس کی آمد اور اس قلمے کی قدرت کن فیا کن اللہ اور اس کا قلمہ ایک وحدت اور ایک توحید میں قرآن کی اس آیت کے مطابق اندھوں کو آنکھیں کوڑیوں کو پاک ساف کر رہے ہیں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں مٹی جان اور زندگی ڈال رہے ہیں تو آج آپ کے لیے یہ کرسمس کا پیغام یہ نشان یہ انام اگر آپ کی آنکھیں اندھی ہیں اگر آپ پاک ساف نہیں ہیں تو آپ پاک ہو سکتے ہیں اگر آپ کی آنکھیں اندھی ہیں کرسمس کو نہیں دیکھ سکتی تو آج آپ اس کرسمس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی مردہ ہے تو کرسمس کا پیغام آپ کی مردہ زندگی میں جان ڈال سکتا ہے اگر آپ اور اس کے ساتھ یاد رکھیں قرآن چپٹر ون اور اس کی ورس سکس اور سیون یہی سیدھا راستہ ہے بنی اسرائیل کے لئے جو نشان بن کے آیا جو راہ حق اور زندگی ہے جو سیدھا راستہ ہے اسی کے اوپر چلنے کے لئے حکم ہے جبکہ دوسری طرف جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کے لئے نہ وہ بنی اسماعیل میں سے قرآن کے مطابق اور میرا چیلنج ہے آپ کو قرآن کہنا آئے بنی اسرائیل کی طرح بنی اسرائیل کے نشان کی طرح بن جاؤ یا پھر دوسری طرف حضرت محمد کے لیے نہ بنی اسرائیل نہ بنی اسماعیل قرآن کے مطابق میرا چیلنج ہے کوئی ریفرنس کو مسلمان پیش نہیں کر سکتا تو آج آپ کو عید ملادن نبی منامی ہے یا کرسمس فیصلہ آپ نے کرنا ہے قرآن کی روشنی میں کرنا ہے میرے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے خاص محبت بھرا پیغام ہے سچے موطی ہیں قرآن میں سے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور یہ وہ محبت کا گل دستہ ہے جو ملانہ عبدالمنان راسخ کے پھولوں کے جواب میں ہے پھر میرا اگلا پانٹ آپ کے ساتھ یہ ہے قرآن 349 الہی پیغام سچا پیغام مسیح کی ذات کرسمس کے حوالے سے اور کرسمس کے اس مالک معجزات کے حوالے سے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد اپنی طرف سے ہی اپنی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنی شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی طرف سے آیتیں بنا رہے ہیں اپنی بہو سے شادی کرنے کے لیے قرآن 33-37 کے مطابق اپنی بہو کو بھی وہ بری نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ قرآن 66-125 کے مطابق حضرت ماریا جو کام کرنے والی تھی مقرآنی تھی سلیو تھی اس کے ساتھ حضرت محمد اپنی طرف سے ہی آیت بنا کر اور دگا دگا وئی وئی گا رہے ہیں اور تمگو میں دنگو لگانے کی آیتیں بنا رہے ہیں اب فیصلہ آپ کا قرآن کا عظمت کس کی الہی پیغان یا سیلف میڈ اپنی طرف سے خود بنائی ہویا آتی پھر میرا آگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ کرسمس سے سب الہی خوبیوں کا امنی ظہور اور ان خوبیوں کی تکمیل آپ سلیب پر سلیب کے پیغام میں دیکھتی ہیں ان خوبیوں کی تکمیل کو اور یہ سب کچھ کرسمس کی وجہ سے ممکن ہوا آپ کا کفارہ مسیح کی سلیب پر موت ان کا دفن ہونا اور ان کا جی اٹھنا یہ کرسمس کا نتیجہ ہے یہ الہی خوبیوں کا امنی ظہور ہے اور ان خوبیوں کی سب خوبیوں کی میرا چیلنج ہے الہی سب خوبیوں کی تکمیل آپ کرسمس اور سلیب کے پیغام میں دیکھتے ہیں عملی طور پر جبکہ دوسری طرف حضرت محمد قرآن چپٹر فیفٹی تھری ورس نائنٹین کے مطابق شیطان کے ہاتھ بک گئے شیطانی آیت بنا دی اور اُزہ لات منات کو شفاعت کا ذریعہ قرار دے دیا پھر اس کے بعد قرآن تھری فورٹی نائن قلمے کی قدرت کا ظہور ہے موجزات کا سرچشمہ ہم دیکھتے ہیں وحدت اور توحید کے ساتھ قلمے اور قلبت اللہ اور اللہ کے ساتھ جبکہ دوسری طرف حضرت محمد ایک بھی موجزہ کرنے سے کاثر ہے قرآن چپٹر ایٹی ورس ون اور ٹو کی مطابق حضرت محمد شفا دینے میں فیل ہو گئے اندھا اندھے کو را نہیں دکھا سکتا ورن ایکس پوائنٹ پوائنٹ نمبر سکسٹین قرآن ثری فیفٹی فائر میں آپ کو کرسمس کا مقصد ملتا ہے سلیب کا پیغام مسیح کی موت اور ان کا جیوٹنا متوافقہ ورافقہ اور اس کو جو مانتے ہیں وہ فاتح قیامت تک اور اسی بات پر عدالت ہونی ہے جو اس میں فرق کرتی ہیں جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کی زندگی کا مقصد کیا کہ قرآن چپٹر سکسٹین آئین ورس فورٹی فور سے فورٹی سامی تک انہوں نے جھوٹی آیتیں بنانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے سزا کے حق دار ٹھہرے اور ان کی موت کی پارے میں جتنی اسلامی کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اس کا ثبوت ہے اس سزا کا پھر میرا اگلا پوائنٹ قرآن چکر 37 ورس 107 کے مطابق کرسمس ایک عظیم فدیہ لے کر آپ کے لئے آسمان سے زمین پر مسیح کی ذات انسانی ظہور میں انسانی جسم میں جبکہ دوسری طرف حضرت محمد کی ذات کے لئے سزا پھر میرا اگلا پوائنٹ قرآن چپٹر 43 ورس 61 کرسمس امید اور ثبوت کے ساتھ نشان ہے علم ہے ہمیشہ کی زندگی کا جی اٹھنے کا ویزوریکشن ڈے کا قیامت کے دن کا جبکہ دوسری طرف حضرت محمد جھوٹ کا نشان قرآن چپٹر 69 ورس 44 سے 47 کے مطابق پھر اگلا پوائنٹ یہ ہے یہ پوائنٹ نمبر 19 ہے قرآن چپٹر 16 ورس 40 کے مطابق وہ خالق اور مالک کلمہ اس کے مطابق وہ کلمہ خالق اور مالک ہے اور یہ ثابت کرتا ہے وہ کلمہ خالق اور مالک مجسم ہو رہا ہے یہ کرسمس کی عظمت اور اہمیت ہے جبکہ دوسری طرف حضرت محمد مٹی کا پتلا پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن چکر 32 ورس 9 کے مطابق یہ میرا 20 ورس پوائنٹ ہے کہ خرام جو سمسی کی جا ذات روح من کے طور پر آدم کی خالق ہے اس میں روح من آدم کی تخلیق کر رہا ہے قرآن 4 ورس 171 میں خرام جس مسی کی ذات کو روح من کہا گیا ہے اس کی اپنی روح یعنی خدا کی روح تخلیق کر گئی ہے اور خالق ہے اور روح من پورے قرآن میں خدا من جس مسی کو کہا گیا ہے یعنی وہ خالق اور مالک آدم کا بھی ہے اور پھر دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں حضرت محمد کے لیے کہ وہ اپنی پیدائش سے پہلے جرس سنبا ہے اور وہ بھی ان کے باپ کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ملتا اب اس کے بعد جلدی سے آپ میرے 21 اور 22 پوائنٹ آخری دو پوائنٹ لے گئے ہیں آپ تک سچائی کا پیغام کرسیمس کا پیغام قرآن میں سے آپ تک پہنچ رہا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ آج آپ کرسیمس مبارک بولیں اگر آپ مسلمان بھیان بھائیں آج تک آپ نے کرسیمس کو سیلیبریٹ نہیں کیا تو اب آپ کو کرنا جپٹر سکس ورس ون او ون کے مطابق اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کوئی صاحبہ نہیں تو جب اس کی کوئی صاحبہ نہیں تو یاد رکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا کلمہ تلہ کے معنوں میں یعنی ایک وحدت اور ایک تحید میں اللہ کے ساتھ برادر ہونے کے مانوں میں وہ بیٹا ہے وہ کسی صاحبہ سے کسی گرر فرین سے بیٹا نہیں تو اس کے ساتھ میرا آخری پائیٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ کسی صاحبہ سے بیٹا نہیں وہ اللہ کا جنہ ہوا بیٹا نہیں تو وہ کیسے کیا کوئی قرآن میں ایسی آیت ملتی ہے جہاں پر اللہ مسی کی ذات وہ اپنے برابر بیان کر رہا ہے ہاں جی قرآن چٹر نائن ورس تھرٹی ون اللہ کہہ رہا آئے کہ انہوں نے اپنے ربیوں اور سکولرز کو رب بنا لیا میرے اور مسی کی بجائے یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور مسی رب نے اپنے ربیوں اور سکولرز کو رب بنا لیا تو مسی کی ذات کو قرآن میں رب بھی اللہ نے اپنے برابر رب بیان کیا ہے تو یہ ہے کرسمس کا حقیقی مطلب مقصد قرآن کی روشنی میں تو اگر اللہ اور قرآن کرسمس کی بات کر رہے ہیں فرشتگان کرسمس منا رہے ہیں حضرت محمد نے کرسمس کو منایا قرآن کی روشنی میں تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو کرسمس کو نہ منائیں تو چلدی سے ابھی اسی وقت کرسمس مبارک کہیں اور کرسمس کی ان تمام باتوں کو ان تمام سچائیوں کو اپنے دل میں قبول کر لیں اس کے لئے خدا آپ کو برک کرتے آمین